اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یوٹیوب کے البشیر اسلام ایک چینل سے آپ کی بہن فرزانہ بشیر آپ سے مخاطب ہے اپنی زندگی میں آئی ہوئی پریشانیوں آزمائشوں اور تکلیفوں کے لیے انسان نفل حاجات کا سہارا لیتا ہے ویسے تو نفل حاجات مختلف طریقوں سے پڑی جاتی ہے لیکن آج میں جو آپ کو نفل حاجات کا طریقہ بتا رہی ہوں انشاءاللہ اگر آپ اس طریقے سے پڑھیں گے تو بہت جلد آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام ویر سے ریکویسٹ رہے ہیں ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں اپنے کمیٹ سے ضرور مجھے آگا کریں اور ہاں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکیں تو آئیے پھر اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں عوام کی اکثریت اس بات کیا شکوہ کرتی نظر آتی ہے کہ ہم بے شمار وظائف کر چکے لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی کوئی بھی وظیفہ یا نوافل آپ ادا کریں تو اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں اگر آپ وہ شرائط پوری کر دیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی چند شرائط میں آپ کو بتا رہی ہوں یقین کے ساتھ وظیفہ کریں شک عمل کو ضائع کر دیتا ہے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسے کے ساتھ وظیفہ شروع کریں توجہ کے ساتھ وظیفہ کریں اور دعا مانگیں اور بے توجہی کے ساتھ کی گئی دعاوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا رزق حلال کا احتمام ہو حرام رزق حاصل کرنے والے شخص کی دعائیں قبول نہیں ہوتی پانچ وقت کی نماز کا احتمام کریں فرائز کا احتمام کریں اور حرام کاموں سے بچیے طہرت اور صفائی کا خاص خیال رکھئے آجزی انکساری اور خوشو و غزو کے ساتھ اللہ تعالی سے دعا کریں آپ کتنے بھی نوافل اور وظائف پڑھ لیں لیکن اگر آپ کو اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ نہیں ہے اور دعا میں آجزی انکساری موجود نہیں ہے تو ہرگز آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو سکتی اب میں آپ کو چار رکھت نفل حاجات بتاؤں گی اگر آپ اس طریقے سے ادا کریں گی تو انشاءاللہ تعالی آپ کی دعائیں قبول ہوں گی ان شرائط کا خاص کیال کیجئے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ چار نفل حاجات آپ اپنی کسی بھی پریشانی اور مشکل کو مدد نظر رکھتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں یہ انتہائی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے یہ چار نفل حاجات آپ زہر کی نماز کے بعد مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد ادا کر سکتے ہیں یہ نفل حاجات بند دروازوں کو کھول دیتا ہے چار رکھت نفل حاجات کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ پہلی رکھت میں سورہ فاتحہ کے بعد دس پار سورہ اخلاص پڑھیں گے دوسری رکھت میں سورہ فاتحہ کے بعد بیس پار سورہ اخلاص پڑھیں گے پھر تیسری رکھت میں سورہ فاتحہ کے بعد تیس پار سورہ اخلاص پڑھیں گے اور آخری یعنی کی چوتی رکت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد چالیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے اور سلام پھیل لیں گے سلام پھیلنے کے بعد پچاس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اس کے بعد ستر بار کوئی بھی دروش شریف آپ پڑھ سکتے ہیں دروش شریف کے بعد ستر بار آپ یہ کلمہ پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کے بعد پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ اللہ کی دربار میں آجزی انکساری کے ساتھ دعا کریں یہ بات یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعائیں قبول نہیں کرتا پوری توجہ دینا بہت ضروری ہے اگر آپ پورے کاملے یقین اور بھروسے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ کی ذات ان دعاوں کو ضرور قبول کرے گی آخر میں یوٹیوب کے البشیر اسلامیک چینل سے آپ سے اجازت چاہتی ہوں اس دعا کے ساتھ اے اللہ ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہو یا کوئی خطہ ہو گئی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا ہم پر وہ بوشنا ڈال جو ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے اے ہمارے رب ہم پر وہ بوشنا ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو ہم سے درگزر فرما ہمیں بکشتے ہم پر رحم فرما تو ہی ہمارا مالک ہے ہمیں کافروں کی قوم پر غلب آتا فرما آمین سمہ